الحمدللہ آج ہم نے بنایا ہے چکن اور وہ بھی توے تھے تو چکن جوہاں وہ بہت ہی جوہاں تیسٹی بنائے اور یہ بنانا جوہاں بہت ہی سانا اور بہت ہی جوہاں وہ مزے کا بند تو آئیے شروع کرتے ہیں چکن بنانا اور وہ بھی توے تھے تو اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل جوہاں سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سیدہ لائک اور شیئر کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کے نوٹیسکیشن جوہاں آپ کو وہ ٹائم پر مل سکیں رحمان الرحیم اسلام علیکم ویورڈ امید کرتا ہوں آپ سب خریصے ہوں گے تو آج ہم بنائیں گے چکن اور وہ بھی تبے پہ تو یہ دیکھتے ہیں تبے پہ چکن بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ کیسے بنتا ہے تین پہو جو چکن لی ہے بون لیس اس کے بعد ایک پیاز لی ہے ایک چمچ جو ادرالہ سنگا پیسٹ لی ہے اور تقریباً ہاف کپ جو دہیں لی ہے اس کے بعد دو نیمی لئی ہیں چار سبز مرچ لی ہیں ایک بڑے سائج کا ٹرماٹر لی ہے دہیں لی ہے اور آئل ہے اس کے بعد مسالوں میں جو ہے وہ دھنیے کا پاورڈر ہے اس کے بعد گرم مسالے کا پاورڈر ہے نمہ کا اس بے ضرورت حلدی ہے سرخ مرچ کے ایک چمچ ہے کالی مرچ کے جو ادھا چمچ ہے اور زیرہ ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں تو آئیے پہ چکن بنانا تو آگ جو ہم نے جلا لی ہے اس کے اوپر اب جو ہم توا رکھیں گے اور اس پہ شامل کریں گے تقریباً ایک کپ جو ہے وہ کوکنگ آئے گا اور ساتھ میں اس میں شامل کر دیں گے کٹا ہوا پیاز اور پیاز کو جو ہے تقریباً ہم ہلکا سا جو اب وہ براؤن کریں گے آج جو ہلکا سا براؤن ہو چکا ہے تو اس میں اب ہم شامل کریں گے جو ہم نے چکن لیا تھا اور چکن کو بھی جو ہے وہ اچھی طرح براؤن کر لیں گے چکن کو تقریباً لائٹ براؤن جا وہ کریں گے براؤن ہو چکا ہے تو اس میں اب شامل کریں گے ہم ادھک لسن کا پیسٹ اور اس کو بھی جو ہے وہ ساتھ میں اچھی طرح جو ہے وہ براؤن کر لیں گے ادھک لسن جو براؤن ہو چکا ہے تو اب اس میں ہم جو ہے وہ بریق بریق جو ہے سبز مرچ کٹ لیں گے تو اگر آپ کو یہ ہمارے ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کا جو سبسکرائب کریں اور ساتھ یہ بیل کے انشان کو دبا دیں تاکہ آنے والے ویڈیو کے نوٹیفکیشن جو آپ وہ ٹائم پر مل سکتے ہیں اور ویڈیو کے زیادہ لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ کر کے ہمیں بتایا کریں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اس میں ہم نے جو ہے تین ادھر جو ہے وہ سبز مرچ جو ہے وہ کٹ لیں اور آگ جو ہے وہ کم رکھیں گے کیونکہ تاوہ جو ہے وہ بہت بریق ہوتا ہے تو اس لیے وہ جو ہے وہ چکن جو ہے وہ جل جائے گا اور ایک ادھر جو ہے وہ ہم نے ٹماٹر لیا تھا وہ بھی ہم بریق بریق جو ہے وہ کٹ لیں یہ جو بہت ہی جو تیسٹی بنت ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور کمنٹ کر کے ہمیں لازمی بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی مارٹر جو اب وہ بھی ہم نے کٹ لیا ہے تو اب اس کو ہم تقریب بن جو ہے وہ دو سے تین مین کو ہر ہے اسی طرح جو ہم وہ پرائی کریں مارٹر اور مرچیں جو اچھی طرح مکس ہو چکی ہیں تو اب اس میں ہم شامل کریں گے جو ہم نے مصارے لیے تھے اور اس کو اچھی طرح بھون دیں گے ایک دو مینٹ بھون دیں گے اس میں ہم جو ہے وہ تقریباً ہاں پانی شامل کریں گے اور اس کو جو اچھی طرح بھون دیں گے تو پانی ڈال کے اس کو تکریباً ہم نے دو سے تین مینٹ جو اچھی طرح بھون ہے تو پانی جو خشت ہو گیا تو اس میں اب ہم شامل کریں گے جو ہم نے دہیں دیا گیا اور دہیں کا جو اچھی طرح مکس کر دیں گے اور آگ جو بلکل جو کم کر دیں گے تو اس کو مکس کرنے کے بعد اس کو ہم تقریباً دو سے تین مینٹ کے لیے جو آپ کو کور کریں گے تاکہ چکن اور مسالہ جو اچھی طرح جو اچھی طرح جو مکس ہو جائے تو اس کو ہم تقریباً دو سے تین مینٹ کے لیے جو آپ کو کور کریں گے تو چکن کو کور کر دیں گے تقریباً دو سے تین مینٹ ہو گئے ہیں تو چیک کریں گے بہت ہی جو پیاری خشبو ہے تو چکن جو ہے وہ بلکل ریڈی ہے تو اب ہم اس میں شامل کریں گے کٹا ہوا بریق دنیاں تو اس میں جو کٹا ہوا بریق دنیاں ڈالیں خشبو کے لیے اور ساتھ میں ایک دل جو لیمو ہے اس کا جو راس ہے وہ اس میں شامل کریں گے چکن جو ہے وہ بلکل ریڈی ہے تو اب ہم اس کا جو ہے وہ ڈی شوٹ کریں گے اگر آپ کو یہ ویڈی اچھی لگی ہو تو ہم ایک منٹ میں ضرور بتائیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی